اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّهُ تَسْلِيبًا اللہ وَصَلِی عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْلَابِي مُعَارِكُ وَسَلَّمُ السَّلَاطُ وَالسَّلَابُ عَلَىٰكَ يَا سَيِّدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَلَىٰ لِكَ وَأَسْلَابِكَ يَا سَيِّدْنَا يَا حَبِيبَ اللَّهُ آج یہ محفتِ پاک جو حضرت انا سیدنا سیتھی کے اکبر یارِ غار اور صاحبِ مزار جن کا سر مبارک حضور کے سینے سے لگا ہوا ہے جن کی قربت کا یہ حال ہے حضور کے ساتھ جو قربت ہے اس کا یہ حال ہے کہ آپ کا سر مبارک حضور رحمتِ کائنات کے سینے سے لگا ہوا ہے آئیے میں فرق کافی دیر سے قائم رہی اور اس میں محبت والے پہنچے کیونکہ یہ جگہ بھی ذرا تھوڑی فاصلے پر اور ایک طرف تھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کئی احباب ابھی راستوں میں ہیں یعنی اس وجہ سے کہ یہاں پہنچنا ان کے لیے یہ خوش نصیب جو پہنچ گئے اور جو راستوں میں ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی راستے میں نہیں آپ منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں اس واصلے کہ یہ ان کی محفل ہے کہ جو حضور کے بارگاہ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پیش کر رہے ہیں ہمیں پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ کے ساتھ جو ربط ہے یارِ گار کا سبحان اللہ ایسا ربط ہے ایسا رابط ہے کہ ایسا رابط ہے الحمدللہ حمداً و شکراً قصیراً قصیراً جن کے بارے میں فاروق آدم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک رات جو آپ نے گارِ سور میں گزاری اس میں کچھ حساب ہمیں بھی دے دیں حضرتِ صدیقِ اکبر یارِ گار وہ حضور رحمتِ کائنات کی ذات پر جو بروسہ اور جو اعتبار ہے اس کا معاملہ دیکھئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دنیا سے محرک سرکت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ لے کے مسجدِ نبی شریف میں لے جانا حضور باگ سائمِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جانا اور یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ غار کا ساتھی آیا ہے اب جب یہ جنازہ پہنچا حضور رحمتِ کائنات کی بارگاہ میں اور یہ عرض بیش کی گئی تو کیا ہوا اکتم روضہ اقتص کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی یوسر الحبیبہ الالحبیب سبحان اللہ دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آئے ہیں سبحان اللہ دوست کو اپنے دوست کے پاس لے آئے ہیں پھر جب وہی حصید ان کو لحد میں اتارا جا رہا تھا کہاں پہ حضور کے پہلو میں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کرعب اللہ وجہوں کو والقریب کو لحد میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لحد میں اتار رہے تھے اور آپ کے چہرے پر ایک مسکرار تھی ایک خوشی کا کیفیت بن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ ختم ہوا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ آپ اس وقت یعنی آپ کے چہرے پر مسکرار تھی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ وقت بڑا غم والا تھا تو آپ نے فرمایا میں جو منظر میں نے اس وقت دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تو بھی مسکرار تھا اللہ اللہ سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا تو آپ نے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں آپ کا سر مبارک زمین پہ رکھنے لگا تو نبی علیہ السلام اسلام کے روضہ اکتس کی طرف سے قبر مبارک کھل گئی اور حضور خود تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا سر علی نیچے نہ رکھنا اللہ رکھنا اس نے گار میں پہلے گار کو صفا کیا پھر مجھے بھلایا اور پھر آپ نے میرا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا تھا اللہ آج مزار میں میں پہلے موجود ہوں لہذا ان کا سر نیچے نہ رکھنا میری گود میں رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ میرے دل بندوں آج ہم اس حسنی پاک سے جڑے ہوئے ہیں جو حضور رحمت قائدات سے اتنی قربت رکھتے ہیں اتنی قربت رکھتے ہیں اور یہ آج مجھے یہ کراچی نہیں لگ رہا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہم حضور کی بارگاہ میں آذر رہے ہیں اور روز اقدس کا دروازہ کھلا ہوا ہے رہا سبحان اللہ اور نظر کیا فرما رہے ہیں یہ نظر کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اللہ جب چاہ ہے تجھ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جا کہ یہ کیفیت بنے یہ اللہ زمین کے کسی کونے میں پیٹھا ہوا کوئی اللہ کا بندہ اور ان کا عاشق جہاں کہیں بھی ہو اس پر یہ منظر اللہ بنانا جائے تو بنا سکتا ہے اللہ بے شک اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سے بڑی اللہ کا انحام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مفلسین بیٹھے ہیں محترم المقام عمر فیاضی صاحب سے لے کر حاجی صاحب حاجی الحرم حاجی عبد الرعوب صاحب وہ خود بھی اس مجلس میں موجود ہوتے لیکن بوجہ یعنی تھوڑی طبیعت اصاد ہے تو وہ نہیں پہنچ پائے وہ بھی اس مجلس میں حاضر ہیں اور عمر فیاضی صاحب کے ساتھ مخلص فلہ محمد سمیل صاحب وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اس پرخلوس حاضری میں اور کئی دوست موجود ہیں آپ سب دل باند میرے جہاں جہاں سے اپنی کوشش کر کے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاضریہ قبول فرمائے اور اس کے برکات آج کی مجلس یہ اس مجلس کو یوں سمجھو کہ یہ صرف کراچی میں نہیں ہم حضور کے دربار اقتص پہ حاضر ہیں اور یارِ غار کے وسیرے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں سبان اللہ سبان اللہ اللہ اس کے برکات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ آپ کو نواز دے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں ایک دوال حمد و شریف تین بار قبل و شریف حضرت اللہ اللہ دل میں بھائیت اور دل میں بھائیت کا آج وہ کر لیں ارادہ کر لیں جو فیض اس وقت دربار رسولی سے نسبت صدیقی کے رنگ میں میرے بشائق تک پہنچ رہا ہے حضرت اقتص غوث صدیقی کا خزینہ ہے نسبت صدیقی ایسی جنوہ کر ہے ہمارے مشایق وہ مشایق تھے جن کو دیکھنے سے خدا بھی یاد آتا تھا اور رسول اللہ بھی یاد آتے تھے بلکہ کئی آپ کے چانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ سامنے آگئے اور خدا سامنے آگیا یاد ہی نہیں بلکہ رسول اللہ سامنے آ جاتے تھے اور خدا بھی سامنے آ جاتا تھا اللہ ان کا فیضان اللہ تعالی آپ سب کو نصیب فرمائے تو میں تلقیل کرتا ہوں آنکھیں بند کر لیں خیال دل پر رکھیں دل کو خدا کی اور نسبت صدیقی میں آج شامل ہو جائیں آج صدیقی دروازہ واہ ہے درے فیض محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزم آئے جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر لیں خیال دل پر رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمہ الرحمہ لرحیم لرحیم لا الہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے رسول خدا تاج دار دو علم حیات النبی محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمہ ہیں رسول برحق ہیں رسول برحق ربی من قل زم بر و دوب دلئے یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے یا اللہ ہم سے راضی ہو ہمارے دلوں کو روشن کر دے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر اللہ ہمارے ہمارے اللہ جلال اپنے چہروں پر آت پھیرے اور اپنے سیزے پر آت پھیرے اللہ یہ فیض آپ کو نصیب فرمائے جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے سب کو اللہ فیض بسم اللہ رہا ہے صبح سے اب تک جو کچھ پڑا گیا اور آپ سب نے جہاں جہاں سے میری بلک کر دیں آپ جہاں ناظرین سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا ایسال سواب اللہ اپنی بارگاہ میں بمائے لنگر شریف مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لنگر بھی ہوگا موجود ہے اللہ بمائے لنگر شریف کے فکر آ جہاں وہ لنگر تو ہوتا ہے اللہ تعالی یہ محبت والوں کا خلوص اللہ قبول فرمائے اللہ یہ لنگر شریف کے ساتھ اللہ یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ سرکار سالک آباد شریف حضرت اقدس قبل عالم سرکار باغذر شریف رحمت اللہ علیہ رب رحم و ما کمان رب یانی شغیر آمین امام ربانی مجدد و منور الفسانی فاجہ فاجگان فاجہ شیخ احمد سراندی فاروق رحمت اللہ علیہ شاہ نقش بن بخار شریف حضرت غوث حضرت خواجہ صاحب اجبیر شریف حضرت شیخ شعبد سرورد رحمت اللہ علیہ امام صاحب امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ حسن 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 شہدہ احمد احمد امہ حات المومنین حضرت علی حضرت حثمان غری رضی اللہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ حضرت خلفہ حضرت سید 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 اکبر یار غار رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ شفیع سرور کائنات رحمت کائنات روح کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور کی ساری امت پر بولا رحم فرما حضور حضور حضرت آدم علیہ سلام تک جتنے نبی آئے رسول سب بارگاہ میں یہ ثواب اللہ پہنچا دے یا اللہ بالخصوص میرے دل بند یہ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان کے والدین کو بھی یہ ثواب پہنچا دے بالخصوص حاجی صاحب حاجی عبد الرحوب صاحب کے برادران صاحبان اور والدین قریب اور پیچھے تک ان کے خاندان کے سارے افراد کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے سبی صاحب کے والدین کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے عمر فیاضی صاحب اور جتنے محبت والے آپ نام والے ہی نہیں ہیں یہ کام والے ہیں اللہ تعالی ان سب کے والدین کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے نبی علیہ السلام کی ساری امت ویرس کو بھی اللہ ختم فرما دے یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے اس واسطے کہ اللہ یہ تیرے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے بڑے مسائل بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے محبوب نے بدر میں کہا تھا اے غریبوں اور مسکین کے رب ہم پر رحم فرما اے اللہ ہم بھی غریبوں اور مسکین کو سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالی اس کرونا ویرس کو نیست نابود کر دے اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما اللہ بیچینیاں دور فرما دے عالم اسلام کی خیر فرما کفر کو مغلوب فرما دے اس ملک پاکستان کی سردوں کو اللہ مضبوط فرما ہر قسم کی پریشانی اس ملک سے دور کر دے اللہ ہر آنے والے زوال سے بچا ہر آنے والا کمال نصیب فرما اے اللہ عزیز مجلس سے کوئی بھی خالی نہ جائے سب کے دامن بھر دے جو پہنچ چکا جو نہیں پہنچ بڑی مجلس جو یار خار کی چھ اکتوبر کو جو ہو رہی ہے نا البرگ یعنی گرونڈ میں فٹ پال گرونڈ میں بابر مارکیت اور بلان مسجد کے پاس وہاں پہنچ رہا وہاں میں نصیب ہوگی وہ فیدان نصیب ہوگا کہ سڑک مدینہ تلق چھ فروری کو بعد نواز شاہ عجیب ایک ایسی محفل ہوگی کہ اس میں آپ کو سالے کعبار شریف والے مشایق سرکار سالے کعبار شریف اور سرکار باغدرہ شریف پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے سبحان اللہ جنگ ادائے مستمان عزد و فیل خواجکان نقش بند یا الہی اپنی ذات کبریہ کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے مستور میں خود بنا عشق حضر کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت سدیق اکبر مصفا کے واسطے مستور میں خود بنا عشق محمد میں شاہ حجد الحسان حق نما کے واسطے پیر اول باقی باللہ فاجائے عبد الرحیم پاہ درمی پیر کامل پیش وا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب فاجائے عزم قطب عالم پارس کے واسطے ان فضلکوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صدرود وصد صلی اللہ سید الکون ان ختم الانبیاء کے واسطے وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ واسخاب وآل مہد وآل واجواج اجماعین سبحان رب رب لعزت امہ یسحور وسلام علی مرسلی والحمد للہ رب دعائے اللہ